درود پڑھیں باواز اکلا کائنات کی جتنی عبادتیں ہیں انہیں ہمیں ہمیں پکٹھا کر کے کسی خوزے میں بند کریں تو پھر درود کی شکل بن جاتی ہے بلندہ واز سے درود پڑھیں دعا ہے جتنے اس عزت والے دربار میں آئے ہو کریم حسین کی کریمہ کسی کو خانی نہ جانے دے جو ذہنوں میں یہ سوال لائے ہو کس عزت والے دربار سے رزق بھی ملتا ہے عزت بھی ملتی ہے اولاد بھی ملتی ہے اور ذہن میں رکھ کے درود اس انداز سے پڑھو کہ کچھ کہنے کو جی چاہے توجہ ہے وہی جائے بغیر کوئی لمحظہ ہے کیے ہوئے اپنے وقت سے بھی کم پڑھنا ہے ایک اپیل ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے تشیف نہیں ہے تو ایک ماؤل سا بن جائے گا مربانی ہوگی تھوڑا سا یومبر کے قریب آجئے جوڑ سکتے ہو بڑی مہربانی آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگئے آگئے ہیں بڑی مہربانی اب آدھو شاہد ساللہ امد روح بڑی مہربانی پہلا جملہ میں چہروں کی زیادت کرنے کے لئے اور یہ اندازہ لگانے کے لئے کہ کون چودہ قرازی کرنے بیٹھا ہے کون وقت گزارنے کے لئے آیا ہوا ہے داد کے لئے ہاتھ اٹھتا ہی وہ ہے جو علی کے دروازے کا مکروز ہاتھ ہوتا ہے تو جو ہے وہی جائے بس تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے آنا تاکہ میں آسانی سے نوکری پیش کرنے کو داد اسی بندے کے مقدر میں آتی ہے اسی جملے کے بعد میں پیشانیوں پہ ولایت کی روشنی کو محسوس کروں گا داد اسی بندے کے مقدر میں آتی ہے کہ جسے یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رکھشار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے خوشین کی مارازی رکھیں ایک مردم آبازو بلند کر کے ہائی دری خوشین کی مارازی ہے بڑی میرے پانے اعتماد ہو گیا ہے کہ گنے چنے لمحات میں میرا کوئی لفظ سزایا نہیں ہوگا جس کے کرم سے نورِ الٰہی جوان ہو جس کے کرم سے نورِ الٰہی جوان ہو اور جس کا لہو وجود میں کلِ ایمان ہو خیرات ضرور لینی ہے لفظ سمجھ آئے تو پھر چودہ سے عزت مانگنے کے لیے اتنا بولنا کہ تجھے خالی دامن نہ اٹھ رہے دے جس کے کرم سے نورِ الٰہی جوان ہو دیکھنا میری طرف ہے محترم جس کے کرم سے نورِ الٰہی جوان ہو اور جس کا لہو وجود میں کلِ ایمان ہو اوہ کافر اسے نہ جان کہ جس کی پناہ میں پلتے ہوئے یتیم پہ نازل قرآن ہو یہ آئی لیے آئی ہم آدھو شاہد ہو حسین کی مارا راضی رکھیں ہاتھ کھول کے بیٹھ کریں کیونکہ نیشہ بھی فرمانِ نبی ہے ہماری عبادت نہیں ہوتی اور ہاتھ کھلے ہو تو پھر ہتھیلیوں پہ خیرات آ ہی جاتی ہے بندے ہوئے ہاتھ پشتاوے کا باعش بن جاتے ہیں اور ویسے بھی جس کے ہاتھ کی لکیروں میں علی کی محبت روان دباہوں سے پھیلانا چاہیے علی کے دروازے پہ اب میں اعتماد آپ پہ کر چکا ہوں وہ دو یا تین لمحے میں نے آپ کے لینے اور بھائی کے حوالے میں بابا جی دو انگوٹھیے ہیں جو عرب میں بڑی مشہور ہوئی میں نے جس ہستی کے چار مصرے پڑے ہیں اس کا نام ہے ابو طالب اگر ظرف چھلک نہ جائیں تو میرے ایک جولہ کہتا ہوں یہ ابو طالب کون ہے جس کی موجودگی میں اللہ اپنے نبی پر چالیس سال تک وہی بھیجنے کی ضرورتی محسوس نہ کرے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے خرات لیوی ہے جو علی کے دروازے کا نوکر بن کے بیٹھا توجہ ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے منت کرتا ہوں بھائی بیٹا سمجھ کے لفظ سمجھ میں آئے تو بس ہم سفر رہنا دو انگوٹھییں عرب میں مشہور ایک کا ذکر منبر سے عام ہوتا رہا جو علی نے حالت رکو میں تھی پریشان تو نہیں ہو گئے ہو بس جو علی نے حالت میری آواز ساف سمجھ آلی ہے جو علی نے حالت رکو میں تھی دوسری انگوٹھی تھی حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کم علمی کے مکمل اطراف میں حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو حضرت ابو طالب کی دشمنی کا باعث بن گئی تھی اب جو موالی بیٹھے ہو یقیناً لفظ ضائع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے ہر چہرے پہ ولایت روا دما ہے اور جبرائیل آپ کی آواز کو محسوس بھی کر رہا ہے چونکہ جنت کے محول میں بیٹھے ہو اور جنت میں بیٹھ کے جنت کے بارسوں کے ذکر پہ ہاتھ کی انگوٹھی دشمنی کا باعث کیوں تھی جگنا اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا حضرت ابو طالب کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنا نبی مانتا ہوں اور اپنے بیٹے کو اپنا ولی مانتا ہوں کیا بات ہے یار آپ کی کیا بات ہے جو پہنچ گئے ہو میرا انہیں سلام سے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں چودہ سے مانگے یہی ہے کہ جب تک آنکھوں سے نہ پڑھ لو مومنی کی جھولی میں بات ڈالی نہیں ہے ایک رواج سو لی ایک اور بھائی کے حوالے میں بل اسی ابو طالب کا بیٹھ آ لی پریشانت نہیں ہوگئے انتہائی خوبصورت روایتہ آپ کی جھولی میں ڈالے لگاؤں اور بیدار ہو چکے ہو یقیناً سماعت اس طرح برواز ہو رہی ہے کہ صدرہ سے خیرات بھی جاری ہو گئی ہے تو بچھو میری طرف اسی ابو طالب کے بیٹھے نے اپنے نوکر سلمان سے بابا جی جس علی کا نوکر سلمان سمجھ میں نہیں آتا اس علی کا باپ عمران کیسے سمجھ میں آسلتا تو بچھو ہے نہیں علی نے اپنے نوکر سلمان سے کہا سلمان مجھے قبرستان میں کام ہے میرے ساتھ چلو یہ میں روایت ان بندوں کے لیے پڑھنے لگاؤں ابھی تک نہ درود میں شامل ہوئے ہیں نہ نارے میں شاپل اور کوشش کرتا ہوں ان کے میار پہ بھی پورا اتھا ہوں چونکہ میری حیثیت آپ کی جوتیاں اٹھانے لائق بھی نہیں ہے علی سلمان کو لے کے سلامت رہو قبرستان کی طرف چلے قبرستان میں پہنچے علی نے ایک قبر پہ کھڑے ہو کے پاؤں کی ٹھوکر سے کہا کومبے ہس نہیں قبر پھٹی مٹی جھاڑتے ہوئے مردہ باہر آیا اب میں نے اس بندے کے چہرے کی زیارت نہیں کر لینی دل میں علی بھی ہو اور جملے کا استقبالی نے کن سکا جیسے ہی کفن سے مٹی چھاڑتے ہوئے مردہ باہر آیا علی نے مردے کو دیکھا کہا گھر چلا جا تیرے بچوں کو تیری ضرورت ہے کیوں نہیں اٹھا ہاتھ جو علی کے دروازے پہ پھیلنے والا ہے گھر چلا جا تیرے بچوں کو تیری ضرورت ہے بابا جی مردہ چلنے لگا علی دوسری قبر پہ آئے پاؤں کی تھوکر مار کے کہا کمبہ ایزن اللہ قبر پٹی مردہ پھر قبر سے پاہ علی نے کہا تُو بھی گھر جا تیرے بچے پریشان ہیں مردے دونوں گھر کی طرف چلنے لگے یہ دونوں مردے ایسے تھے جن کے گھر والوں کو پتا ہی نہیں تھا زندہ ہے یا مر گئے زندہ ہے یا مر گئے لیکن علی کی آنکھ چونکہ ہار گھر میں دیکھتی ہے عقیدہ بابا جی اپنا اپنا عقیدے پہ کوئی کمپرمائز نہیں چونکہ میرا رزق علی کی جوتی کا نیچے ہے علی کی آنکھ ہار گھر میں دیکھتی ہے علی انہوں نے کھر بھیج دیا دونوں مردے اپنے کھر کی طرف چلنے لگے یہ سلمان چلتے چلتے لی کے قریب آئے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے مولا مردے دو قبر سے باہر آئے ہیں دونوں کو اپنے کھر بھیج دیا ہے ایک کو کمپ ازن اللہ کہہ کے اٹھایا دوسرے کو کمپ ازن ہی مولا مردے دو قبر سے باہر آئے پھر یہ فرق کیسا علی نے سلمان کی پچھانی چونکے کہا سلمان میں زمانے میں اللہ بنوانے آیا ہوں اللہ بننے کے لیے تو نہیں آیا یہ آئے گی اب آدو شاہد اب آدو شاہد حسین کی ماراضی ہے اسی علی کو اللہ نے پہلی بیچی دی جتنے سید بیچے ہو ان کی کنیز کا بیچا ہو سلم ابنے قیس حلالی کتاب ہے جہاں سے روایت آپ کی جھولی میں ڈھالنے لگا بڑی بیچی منت کرتا ہوں فضائل جیسے جی میں آئے سن لیا ہے یقیناً خون رونے والا درمیان میں بیٹھ جاتا ہے آن سنائے ہوئے ہیں تو مو سے ہائی ضرور کیا کر چونکہ پردہ دوروں میں جو تین بی بی آنکے بیٹھتی ہیں جب مصائب ہوتے ہیں کہتی کچھ نہیں جسے بندے کے مو سے ہائی بھی نہیں نکلتی اتنا ضرور کہتی ہے تیرا قصور نہیں تو نے حسین کو دیکھا جو نہیں ہے تجھے کیا پتہ ہو زینب کو عباس پہ ناز گتنے تھے اب آدھ اشاد رہا ایک ہی روایت آپ کی جھولی میں ڈال کے بھائی کے حوالے میں ملتے ہیں تاکہ مصائب میں بھی حصہ ہو جائے بڑی بیٹی اسی علی کے جس کے دائیں ہاتھ کے اشارے سے خیبر کا دروازہ ابھی تک ہواوں میں ہے بڑی بیٹی پہلے ہی دن دنیا میں اترین جن کی چھوٹی چھوٹے اولاد تھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پسانی پر رکھے کہتی اممہ تیری قیدن بیٹی کا سلام ہو عجر و قمر اللہ اممہ تیری قیدن بیٹی کا سلام ہو کبھی کہتی ہے واہ غربتہ کبھی کہتی ہے واہ حسینہ ماں تھی نکتی تڑپ گئی دوڑتے ہوئے نبیوں کے نبی کے قریب آگے کہتی بابا دیکھ میری بیٹی دنیا میں آئی ہے عجیب عجیب بین کر کے رو رہی ہے نبیوں کا نبی قریب آیا بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھے کا زینب بیٹا چپ ہو جا بی بی کا گریہ آسمانوں سے ٹکرانے لگا بی بی دوڑتے ہوئے علی کے قریب آگے کہتی ہو نبیوں کے مشکل کو شاہ دیکھ تو صحیح بیٹی دنیا میں آئی ہے چپ ہی نہیں کرتی عجیب جی بین کر کے رو رہی ہے علی قریب آئے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھے جو علی نے جملہ کہا سمجھا سکا تیرے رونے کے لیے کافی ہے علی نے اپنی بیٹی کے سر پہ دونوں ہاتھ رکھے کہا اور دکھوں کے کعبہ اور سین بیٹا چپ ہو جا بی بی چپ نہیں ہوئی گریہ اور بڑھنے لگا حسن قریب آگے کہتے بہن چپ ہو جا میں تیرا حسن بھائی ہو بی بی چپ نہیں ہوئی یا بی بی فضہ دیکھ رہی تھی باہر والے دروازے کو بابا جی دروازہ کھلا یا کربلا کا غریب سہن میں آیا جیسے سہن کے حالات دیکھے اممہ فضہ کے قریب آگے کہتی اممہ میرے گھر کے حالات کو کیا ہو گیا ہے کوئی نبیوں کا سردار ہے یہ بھی رو رہا ہے کوئی ولیوں کا سردار رو رہا ہے بی بی کہتی جب سے تری بہن دنیا میں آئی ہے نا چپ نہیں کرتی کبھی تیرے نانا چپ کرواتے ہیں کبھی تیرے بابا چپ کرواتے ہیں حسین رو کے کہتے اممہ یہ سارے کے سارے امیر ہیں انہیں کیا پتہ ہو غریبوں کو چپ کے سگر آیا جاتا ہے یہ تھے زاکرہ علی بیت شہرِ آلِ محمد جناب علی امران صاحب آف لاہور جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں